بسم داہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم الالم سٹی میں خوش آمدید سٹوڈنٹس ٹینٹھ کلاس کی اردو کے بہت ڈیٹیلز کے ساتھ لیکچرز جاریوں ساری تھے میں نے حصہ نظم اور حصہ غزل بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ایکسپلین کیا بہت آسان تشریحات کے سلسلے کو میں نے انٹروڈیوز کروایا اور جتنی ڈیٹیل سے میں آپ کو حصہ نصر کے اسباق کے لیکچرز دے سکتی تھی میں نے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے حصہ نصر کے نہ صرف تفصیل سے خلاصہ جات پیش کیے بلکہ مشکی سوالات اور تشریح نصر پارہ کا بھی بہت میاری سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا پیپر کے حوالے سے میں جتنی گائیڈ لائن آپ کو دے سکتی تھی میں نے تفصیل سے آپ کو دی پریزنٹیشن کا طریقہ کار بھی میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا اس سلسلے میں ہمارا آخری سبق کا آخری جو تشریح نصر پارہ کا پیراگراف ہے وہ اس سلسلے میں پیش خدمت ہے آخری سبق کا نام ہے خطوط رشید احمد صدقی عموماً اس چپٹر کو چوائس پر چھوڑ دیا جاتا ہے آپ اسے خلاصے کی سلسلے میں تو چوائس بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن آپ اسے تشریح نصر پارہ کے سلسلے میں چوائس پر نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ تشریح نصر پارہ میں آپ کے پاس پیپر میں چوائس ہوتی ہی نہیں ہے سلیس کا جو بھی پیراگراف آپ کو دیا ہوگا آپ کو وہ کرنا ہی ہوگا تو آپ کے پاس اپنی مرضی کے سلیکشن کا مارجن نہیں ہوتا اس پائنٹ آف یو سے ہر سبق کی طرح اس چپٹر کی سلیس یا تشریح نصر پارہ بھی بہت اہم ہے تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پیراگراف دیکھ لیجئے جو میں نے سلیکٹ کیا ہے اس کے الفاظ شروع ہو رہی ہیں میرا خیال ہے سے لے کر اظہار خیال فرماتے تک آپ حوالے مطن لکھیں گے سبق کا انوان جو کہ خطوط رشید احمد صدیقی ہیں مصنف کا نام جو کہ رشید احمد صدیقی ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھئے گا کہ شائر کا نام عموماً بچے لکھ دیتی ہیں سبق کے انوان میں سبق کے جب رائٹر کا نام لکھیں گے آپ تو مصنف کا نام لکھیں گے وہاں پہ آپ شائر کا نام نہیں لکھیں گے شائر کا نام صرف حصہ نظم اور حصہ غزل میں آپ لکھیں گے اور یہ حصہ نصر میں جتنے بھی اسپاک ہیں ان کے رائٹرز کو آپ مصنف کہیں گے تو حوالہ مطن میں آپ نے مصنف کا نام لکھنا ہے شاعر کا نام نہیں لکھنا بچے مومنے غلطی کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے ماخص لکھنا ہے جو کہ خطوط رشید احمد صدیقی ہی ہیں سنف عدب آپ نے لکھنی ہے خطوط نویسی خط کشیدہ الفاظ کے معنی آپ دیکھ لیجئے گا جو بھی آپ کو پیراگراف میں دیئے گئے ہوں گے سیاکو سباک میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے رشید احمد صدیقی ایک صاحبی طرز انشاہ پرداز ہیں انشاہ پرداز مضمون لکھنے والے کو کہا جاتا ہے مضمون نگار کو کہا جاتا ہے یا جو نصر لکھتے ہیں انہیں انشاہ پرداز کہا جاتا ہے یہ خطوط ان کی علمی قابلیت کا ثبوت ہیں ان تمام خطوط کو کتابی صورت میں شائع کیا جا چکا ہے اس کے بعد آپ تشریح دیکھئے گا کس طرح سے میں نے ایکسپلین کیا ہے کس طرح سے میں نے دیے گئے جملوں کو اپنے الفاظ میں لکھا ہے لیکن میں تھیم سے نہیں ہٹی میں نے پوری جتنے بھی اسپاق کی آپ کو سلیس کا طریقے کا سمجھایا ہے اس میں اسی بات پر فوکس کیا ہے اور بعد بار آپ کو تاقید کی ہے کہ آپ نے اس جملے کو ایوزیٹیز نہیں لکھ دینا جیسے پیراغراف میں دیا ہوئی ایسا نہیں کرنا آپ نے کہ صرف مشکل الفاظ کے آپ معنی لکھتے اور باقی جملہ ویسے ہی لکھ دیں بلکہ آپ کو اپنے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے آپ نے مصنف کی کہیوی بات کو اپنے الفاظ میں اور اپنے انداز میں بیان کرنا ہے کھول کر بتانا ہے آپ نے تھیم بتانا ہے کہ مصنف کے ذہن میں کیا تھیم چل رہا تھا اس پیراغراف کو لکھتے ہوئے جتنی تفصیل سے میں نے آپ کو تشریح نصر پارا یا تشریح اقتباس سکھائیں ہیں مجھے پورا یقین ہے بلکہ میرا چیلنج ہے کہ آپ میں سے کسی کی اکیڈمیز میں بھی کام نہیں بتایا گیا ہوگا میں نے پورے بورڈ پیٹرن کے حساب سے آپ کو گائٹ کیا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ساری لیکچرز آپ کے لئے بہت ہیلپ فل رہے ہوں گے اگر آپ کے لئے یہ لیکچرز مددگار ثابت ہوئے تو آپ دوسرے سٹوڈنٹس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی سبق آپ کے لئے کتنا آسان انداز میں پیش کیا گیا جتنا آسان طریقے سے اور جتنا میاری طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر سکتی تھی میں نے ایکسپلین کیا ہے میرے اگلے لیکچرز بھی آپ کی ضرور کام آئیں گے ان قریب میں فرسٹ یئر کے بھی لیکچرز کا سلسلہ شروع کروں گی اردو کے سلسلے میں تو میرے اگلی لیکچرز کا بھی انتظار کیجئے گا ملتے ہیں نیکس لیکچرز میں اللہ حافظ